اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم محترم ناظرین پروگرام احکام قربانی لے کر کے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہمارا موضوع ہے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ جب قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو قربانی سے پہلے جانور کو پانی پلا دیں کچھ کھلا دیں یعنی جانور کو بھوکھا یا پیاسا زباہ نہ کیا جائیں چھوری کو پہلے سے تیز کر لیں ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زباہ نہ کریں یہ مستحب اور سنت طریقہ ہے پھر جب آپ جانور کو زباہ کرنا چاہیں تو جانور کو بائیں پہلو پر اس طریقے سے لٹائیں یعنی بائیں کروٹ پر اس طریقے سے لٹائیں کہ مو قبلہ کی طرف ہو اس کے بعد یہ دعا پڑھیں انی وجہتو وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرتو وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد تیز شوری سے جانور کی گردن پر چلا کر کے تیز شوری سے زباہ کریں کم سے کم چار رگیں کٹ جائیں اور زیادہ نہ کٹے کہ پوری گردن الگ ہو جائے پھر جب اتنا کر چکے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اگر اپنی جانب سے قرباری نہ کریں کسی دوسرے کی جانب سے کریں تو اس کا اور اس کے باب کا نام لیں مثلا یوں کہیں اللہم تقبل من زید ابن عمر کما تقبلتا من خلیدکا ابراہیما ومن حبیبکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب جانور بلکل تھنڈا ہو جائے اس کے جسم کی ہر حصے سے روح نکل جائے تو پھر اس کے سر کو الک کیا جائے پیرو کو کٹا جائے خال نکالی جائے پھر اس کے گوشت کی ٹکڑے کر دیا جائے جب گوشت کے ٹکڑے تیار ہو جائے تو اس کے تین حصے کر کے ایک حصہ غریبوں میں ایک حصہ رشتہ داروں میں اور ایک حصہ اپنے اہل کھانا کے لئے رکھ لیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ